موسیقی 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 میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما دے کہ جو بندہ مؤمن ایک دواری زندگی دوچ میرے ادھے ضرور پڑے کل قیامت آلے دے میں اس بندے دیش فات کران رہا ایک دواری سرکار دی بارگاہ جبندہ درود پڑے سرکار شفاعت کرنگے صاحب کو کسر اپنار سرکار دی بارگاہ درود پڑھتے ہیں دونہ دکھیں مقاموں کے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اس واسطے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جتو بھی درود دی باری آئے کہ محبت نہ درود پڑھنا چاہیے اس کچھ آتے درود پاگ میں نبرانے پیش کرنے چاہیے ایک اسے شاعر میں بڑی سونی کا لکھی آئی کہ خوشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدے پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لو درود غبلت نہ کرو خدا کی قسم تمہارے سلام کا وہ ابھی جواب دیتے ہیں سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ محبت نہ کرو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہاں ناری پر آدھو لکھا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دیکھو اسلا کرنا ذاڑا فرض بندہ ہے اسی گرو چلتے ہیں نا دی صلاح دیتی ناڑی جلدے ہیں اللہ پاک نے چھلڑ گھنے 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 اللہ پاک بھی بھارگاہ دے وچھ دعایاں حرم سلمانوں روزیت رزق عطا فرماوے تھے اندر کی برکت فرماوے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جناب کوئی دے دے وے تامیس ہونی گھر لے کوئی نہ دے وے تامیس ہونی گھر لے بہت ہرود جدوں بھی چلی دے دیت کر کے چلی دیئے کہ کوئی راضی دے وے تامیس ہونی گھر لے کوئی نراض ہو جائے تو بھی یہ اگلے دی مرزی ہے لیکن کال جڑی ہے نہ ہوئی صلاح دی کری بے شک بے شک حاک بولو صاحب حاک جڑا ہوتا ہے وہ ایک باری کونہ لگتا ہے پر باد دے وے جڑا ہے جب وہ حاک سمجھ جا جانتا ہے زندگی صدر جانتا ہے میں ایک حاک بھی گال کرنا جاؤں گا تسی راضی راؤں گے دنی دنی ماشاءاللہ سونی جانتا ہے نراض بھی ہو جاؤں گے جناب دے میں انہوں لگتا نہیں کہ تُسے میرا گوشت بول ہو دوڑی مرزی ہے لیکن کبرستان ہے ماشاءاللہ اِسے صدادِ کرامتِ مزار نے اجر یہ تریمیاں اِسے آئینہ نمائیاں اِنہ تھوڑا اپا بلی یہ صاحب جڑے نوجوان آندے نے اِساڑیا ماما بہنہ بھی آنے نے پھر نوجوان آندے نے آندے نے نیکی کرنی لیکن لیتے گناہ وانی اپنڈا جانے نے اور ایک آل اچھی طریقے نہ جڑیے تُسے سب جانتے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں کہ اُن آدیا نظرہ کدرے اور ہوں دینے دماغ کدرے اور ہوں دینے تو بیٹھے جلسے 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 کوئی میں چھوٹے موٹے محتیس دیگال نہیں کر رہے ہیں آپ بہت بڑے محتیس گزرے ہیں اللہمہ ابن جوزی رحمت اللہ اچھا ہے اللہمہ ابن جوزی رحمت اللہ اچھا ہے کہ ایک بزرگ سپر سال تک ربضی عبادت کی تھی کتنے سال تک ستر سال تک اچھے مہنے وہی لگتا ہے کہ سات دیں ایک ہفتہ لگا تار شاید ہی کچھ بڑنا ہو بیٹڑی تھی لگا تار عبادت کا اچھے تک کئی صاحب اچھے بیٹھے ہیں کہ چھوٹے ماشاءاللہ سال تھی نمازی کہ سال بعد نمازی بندے گئے مو بے دے مصید داندہ کئی اچھے ہیں کہ ہفتے بات مو بے دے اور کئی اچھے ہیں سب محول اچھے ہیں بڑ گئے ہیں کہ سارہ تکویر اللہ سارہ رسالت کیا رسالت سادہ تکرام دن دعبا کہ کئی اچھے ہیں کہ سال بعد بھی مصیدہ نے مونی بے دے جناب اللہ اللہ ابن جوہزی لکھتے ہیں کہ ستر سال ہاں رکھتے ہیں بندے نے اللہ باقی بادت کی تھی بڑے اخلاص نال بادت کی تھی بڑی تبچھون اٹھ گل کرنی تھی اور پھر جہاں لنگر نا ایسے مان کر دے جہاں انہا ساری چیز کا مطلب ریجلٹ جو ڈس آجانا لنگر لگانے لوکان دوانے غریب یدیم بھی مدد کرنے علماء اکرام نظران دینے انہا بھی مدد کرنے اس ساری چیز بھی سمجھ جانے جانے اللہ ابن جوہزی لکھتے ہیں کہ ستر سات تاک اس بندے نے اللہ باقی بادت کیتی اور ایک دے کی ہو گیا کہ جنانی بھی اللہ معاف کرے انہا جنان مبتلا ہو گیا اور سات دے لگا تار اس بندے نے اس جنانی نڑ گزارے بدکاری کی تھی اور سات دے بات کی ہو گیا کہ انہا اکل دے پردے جنہ آئے اکل دے پہ ہو گیا وہ ہاتھ گئے اس نے کہ ایک پاک پتا سام نماز سام آج ست دے ہو گئے لگا تار میں بدکاری مقتلا آخر کار اس نے توبہ کرنا میں تو بہت بڑا گناہ ہو گیا بندہ آیا اس نے آتے آتے عبادت پھر شروع کی تھی لیکن دل دے میں خوف اللہ پاک دار کے کل میں قیامت اللہ پاک دے بارگاہ شواب کی دے مانگا اللہ پاک دی بارگا دے راب میں تو پچھے گا اے میرے بندے میں اس کام تو روکیا نہیں آب خالق تی گر نہیں اس بندے دے زندے وچ سا دی گیا تے مفجیدوں نکلے پار گیا جنگر دے وچ گیا چپے چپے تے اللہ بارگاہ سجدے کی تے ہر سجدے تے سار وقت رووے تے اللہ بارگاہ توبہ کرے آخر چندیا 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 ایک ایسے مقام پہنچ جن سے بارہ مسکین بیٹھ لیا ہے بارہ مسکین بیٹھ لیا ہے ایک راہیب آدم دایا وہ اونا بارہ مسکین آتے ایک ایک روٹی دے جاتا وہ جڑا عبادت آیا آبید آیا وہ بیٹھ کرتا 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 انہیں بارہ مسکین دے کوڑ جان دکیا انہیں کہا ایک مسکین لوگ نے اللہ پاستی عبادت کر دے نہیں آپ بھی انہیں دے کوڑ رہے تھے اللہ پاستی عبادت کر راہیب آیا شام روٹیا لے بارہ مسکین آئے انہیں بارہ روٹیا لے دیا ایک مسکین روٹی دیندہ گیا روٹی دیندہ دیندہ آبید آیا انہیں بھک لگی انہیں راہیب روٹی رکھ دی بارہ مسکین بارہ روٹیا لے آیا آخر وندہ وندہ لاشت جدو پہنچ آنا ایک مسکین لڑا ہے اس روٹی ملی دی اس راہیب نے آکھا دیکھ جی بارہ مسکین جی میں بارہ ہی روٹیا لے آیا سا بارہ مسکین جی روز دو ایک روٹی دیندہ آیا یادہ روٹی کسی نے ڈبل لے لی اگر کسی نے ڈبل روٹی لی یہ خدا دا واسطہ وہ آس کھڑا کر دی اور اس مسکین دی روٹی اس دے دے اور یا ایس گا میں تو محسوس ہو رہے کہ انہ لوکہ نے ڈبل نہیں لی سارے لوکہ نے اتکڑے کہ جی اس ہی ڈبل روٹی نہیں لی سارے سارے کھڑے ایک ایک روٹی ہے اور اس راہیب نے آکھا جناب روٹی تو لے چکے تو ڈبل جان اور روٹی تو کھا گیا چھپا لی روٹی تو اور روٹی ڈبل لی لی آج تو بات تیرا کھانا بند اس عبادت تیرا عابد آیا اس رہ بند اور اس نے کہ جاؤ نے آکھا یار یہ بارہ مسکین آئے روز بارہ روٹیاں لی مل جان دیا آج ایسا حق میں ماری بٹھا میری وجہ لگتا کھانا بند ہو گیا آج تو روٹی نہیں مل لی انہیں علی جان جیو روٹی کر لی تو مسکین نو اچھا لیا یار دیری روٹی مہ لائی بہت اے دھوک کھا اللہ ابن جوزی لکھتے نے صاحب کہ ایسے حال تک اس عابد انتقال ہو گیا بھکتی وجہ نہ لو عابد مار گیا انتقال ہویا نہ کسی نے خواہ دیو چھوے کیا پچھ کی بڑی وہ عابد فرما دے کہ جو روضی بارگا جو میں حاضر ہو یا نہ میں ستر سال عبادت کیتی اللہ ستر سال عبادت کیتی اللہ نے میری ستر سال عبادت ایک بلد رکھی جیرے میں ستر دے بدکاری کیتی آئی ستر عطا پاک نے ایک بلد رکھے ستر دے بدکاری جیرے ستر سال عبادت ادھے باری باری ستر سال عبادت صاحب ہوندے صاحب بلکل تھوڑی بھی نظر آئی جیرہ ہے ستر سال عبادت کو بھی بات گیا اندازہ کرو جناب اتھے تا نماز ہی نہیں پڑھ ستر سال تا دور دی گر رہ گئے کدھ نسیت جا جن وہ ہی نہیں لیکھ گئے ویسے ماشاء اللہ ساٹھے اسی پکے سنی آئی علماء اکرام وجر پجابی علم جناب ذرا غور کرو نو جوان جو بیٹھے ذرا غور کرو جن سارا دی ٹک مبائلہ نے اگلے نڑگل کر لی اگلے نڑگل کر لی اگل 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 غور کرو اگل گناہ زنہ کرو کہ ستر سام دی عبادت جڑی ہے اگل سام سات دی آدھ زنہ جڑا ہے وہ بھاری بھائے گئے اللہ میں نے جو عمد اللہ تعالی لکھ دینے کہ اللہ فاق نے کرکی کی جا جی روٹی دی آئی اس فقیر اس مسکین روٹی دی آئی اس روٹی دی سوا آئی ایک پل جر سات دی آئی زنہ کی آیا اس دی جن آیا ایک پہلے جر روٹی دی سوا بھائد گیا ایک روٹی جی جی آئی اس دی سوا سات دی زنہ کی تا آئی اللہ نے آیا جا میرے دی دی مدد کرنی ہے کھانا کھانا کھوانا ہے کھانا کھانا پیٹ بڑ ہے جی آج ہو جانی ہے صاحب بہت زی سوا رکھ دی آپ سینے دی اندر میرے دوست جی لنگر لائے جنگ ہے گری دی مالدار بھی دی زیادہ زیادہ حصہ لیا جا برائی مربانی اور سینگ ہو ایک ایک احتمام کیتا جائے مزارات کے نہیں جانا چاہی تھا اپنے علماء اکرام نے منع گی تے سینگ سینگ بڑاؤ بھیک رہے ساتھ کے وڑی سیسٹم چلی جان بندے نہیں جار رہے بڑیاں جار جار اور منت بھی ایسی مندی ساتھ بندہ دنگ رہ جائے منگل لگیا آیا نہیں کر دیا جتو منگ رہے نیا نے پھر پوچھ مولی ملت منی آئی اے اوڑ پڑکے لیکن جتو کلار لیا کامت بھیک کوئی ساتھ بڑے رہے تو سنی میں کسی کتاب کھڑا گیا کسی عالم سنے آیا کہ عورت نے منت منی یا اللہ مین پتر دی اگر من پتر دی سوا مہین گند کی خل ساتھ کیوں کہ جہال دی جتو اللہ پاک نے پتر زیدہ تر نا جہال گند کی کی ہوں غادی جہال جناب 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 آدم کو لے گئی جا جا عزی گند کی گھان دی منت من بیٹھ دی تی ان من روسی کی میر دی جو کل بزرگ آیا آیا آگ لگا دو ہی کری سوا مہین گند گند دو دو جو ساتھ نوجوان جڑے عزی جی بیشا آرے ہاتھی بھی دوتے ہاتھی گندگی آرے ہاتھی 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 گندگی آرے ہاتھ مدت طرقہ نہیں آئے اللہ باقی درو اس لیکن سسٹم بڑھاؤ انتظام بڑھاؤ علم اکرام دے قریب ہو میرے دوست اینا دے قریب ہوں گے اینا تم مطلب ملے گا اور ایسا ملے گا جناب کہ دنیا بھی دنی کامیاب ہو جانی ہے اور آخرت بھی دنی کامیاب ہو جانی ہے میرے دوست آپ دے علماء دے آپ دے قریب اینا دے قرب آسل کرو اینا سکھو خود قرآن تا فیصل احفظ آلو اہل ذکر ان تم لا تعالی بود کہ جو تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھ ہو میرے دوست ایک میری نصیت آئی جو میں امید دے انشاءاللہ تُس اعمل کروں گے اگر ارادہ ہوئے تمہیں آپ تقریر شروع کر کر درود پاک پڑ اللہ صلی اللہ سید محمد محمد و مالک صلی اللہ صلی اللہ و سلام علی میرے دوست جنات آسیت کر رہے ہیں جنات اسی مزارہ پہ حاضری جنیا حضور گا نے دین اولیاء اکرام دنیا کے بھی ساڑی مدد کر دے رہے ساڑی بھی جنات ساڑی مدد کر دے اسی اینہ نیا کبرہ سے جائیے نا کہ آج جہاد صاحب اسی بھروئیے نا کہ میرے جتنیاں بھی آواز تاک سکر لیں جائیے سبحان اللہ سبحان لوگ آپ مر گئے قبر میں ختم ہو گئے ایسا کچھ نہیں جنات قرآن پڑھوں گے حدیث مطالعہ کروں گے تب بکا چلے گا قرآن پاک پہل ہی آئیت قریب پڑھوں گے پہل ہی آئیت الحمد اللہ جیلے تمام عالم والوں کا پالنے والا تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے میں کہا مولوی جی میں نے کل دسو تھوڑی کل بن جاؤ کہ اللہ تمام جہان کا پالنے والا ہے میں کہا مولوی جی جدو ساڑھی ہوں اللہ پاک نے پیدا کی گیا یا اوہ ایک عالم آیا اتھے بھی سن رب پاردہ پیٹ چائے اللہ اتھے بھی سن پاردہ رہا اور جو ایسی اتھے جناب ایک عالم اللہ ارشاد کرمارے کہ تمام جہان والا وہ پالدہ ہو مولوی عالم برزخ بھی ایک جہان ہے عالم برزخ بھی ایک جہان ہے ایک قبر دے بھی ایک جہان ہے رب تو اوہ نا نو بھی پاردہ ہے اوہ کوئی ایسی اللہ پاردہ ہے نا جی کچھ ہوئی ہی نہ تے پھر پارے گی پتا چلیا کہ قبر آنے میں چوئی کچھ ہے جن نو اللہ پاردہ ہے میرے دوست اتھے بھی پاردہ ہے اسی قرآن پاردہ پڑھو گئے تو پتا لگے گا کہ اللہ تبارک وطاللہ اوہ نا نو رزق دے دے قبران دے چلی اللہ نا نو رزق دے میرے میری گال دے اسے توجہ کرنی ہے کہ قبران دے بھی زندہ نے اللہ تبارک وطاللہ اوہ نو پاردہ میرے دوست بخاری شریف تی حدیث ہے کہ جدو انسان انتقال کر جاتا ہے اور اس دنیا پاری سو رخصت ہو جاتا ہے سب جانتے بندے جانتے بڑیاں بھی جانتے بچہ بچہ جانتے رہے ساتھ کے کمر کے اندر کنے سوال ہو گئے تن تن کی غلط توجہ نہیں صاحب میں لگ تُس سوچ نہیں سارا جور اسی مولمی دی لمانا اسی کچھ نہیں کرے گا آت کر آت اگر کچھ جور تُس لاؤں گے تو میں بھی لاؤ دینا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے اشار فرمان نے کہ میرے امتیوں اللہ پاکتا ذکر کچھ کتنا انتظام کیتے کچھ کچھ بندے بلائے کچھ کچھ چندہ کیتا پانچ رفئے بھی اینہ شاید ہو سکتے چندے دیمی کچھ بندے مجلس لیانے جانے میرے دوست کتنی میند کیتی اور زیادی حالتیں کہ ایسی ذکر بھی مجلس سجاد یہ زور آخد سجاد 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 دیو ایک وقت آگ سجاد ایک وقت مولوی دی ایسا نہیں یہ جناب سجاد لگ کچھ بولوں گے سجاد میرے کھاتے چاہیز کہ نہیں اللہ تبار اللہ آگ خزانے جو دے گا جو دوٹے سجاد جمع کرے گا اگر تسی میں نو ایسا سباب کروں گے تاہ آوے گا آوے گا گا آوے آوے گا آوے گا برائے مربان سبان اللہ ماشاء اللہ آگ دیرو میں نو بھی پتہ لگے گا کہ آنگ سمجھ آ رہی سبان اللہ آگ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ خطیب جو کچھ ماشاء اللہ ماشاء بہت لمی مجلیز ہوگی مجلیز کیا بہت چار بات چکے لہ حول لہ قوة تقصر لہ جنت باقی جنت باقی بیٹھے آئے ایس جگہ تیس میری گا سبوت نہیں ملے گا ایس جگہ تکبیر اللہ آرہ رسول اللہ حضر یہ چادر مبارک جو آرہی بارکہ ایک گریب نواز پیش ہو کر ہر سال پاں پیش ہو کر مزاج شریف پر اور ہم سب لہوں کے نیک دعا وہ قبول و مندل سکھ آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ فیضان سادہ اکرام دروب پاگ پڑھ اللہ مولانا محمد بارک صلیم 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 میرے دوست دوست کل قیامت دے اور کل قیامت دے اللہ پاگ کچھ لوگ ایسے اسے نوانا سجی آتے نام آیا مال دے کچھ ایسے اسے نوانا دے خبے آتے نام آیا مال دے یہ آشر دی میں گل کیا کرتا ہوں اور اس تو پہلا میں گل کی یہ کبر دی اگر تو ایسے تری کناڑی میں اوڑ جا دے رہوں گے شاید میں لگتا کوئی نہیں کہ میں تقریر آلی کر پا ہوں کبر دے سال تنہ سوال میں گل کی تنہ سوال ہوں دے پہلا سوال ہوں دے مر رب کا تیرا رب کون دوسرا سوال ہوں دے ما دین کا سوال ہوں سوال 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 کہ جو رب جے سوال دے مر رب کا تیرا رب کون اس تیم دے اللہ سوال دے تشریف دے دے کوئی محسس کوئی عادی کوئی فطیف اس نو ثابت کرتے ہوئے کہ اللہ تشریف لیاند ہے کبر دے اور اللہ آمر جاون تو پاک اللہ کبر دے نہیں آدھ آمر جاون پاک پاک فرشنے پوچھنے ماں دین کا تیرا دین کیا ہے تک دین وہ سہم تے کبر دے تشریف لیاند ہے نہیں جناب نہیں لیاند آج جتا کسے محس نے آج جتا کسے علم نے نہیں لگیا کہ دین جڑا ہے وہ خود تشریف لیاند ہے کہ فرشنے پوچھنے دین دین دے بارے تک یا نہیں لیکن جتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علی صلی اللہ باری آن دیئے جناب حضور ہوتھے تشریف لیاند نے اکثر علماء اہل سنت نے کی کہ حضور ہوتھے قبر دے تشریف لیاند نے پہل سوال جناب بن جاند ہے کہ اللہ نے بارے سوال کیتا جاند ہے دین میں بارے سوال کیتا جاند ہے یہ سوال مردے نہ کیتا جاند یا زندہ نہ کیتا جاند ہے جناب مردہ نے کوئی سوال نہ جواب نہیں دی سکتا پتا چلے کہ زندہ سوال ہو رہے نے وہ زندہ ہے قبر دی اندر زندہ ہے اور عیس خود تا زندہ ہے کہ علماء قرآن دی بارگاچ حاضری دوں گے تو انہوں پتا چلے گا کہ سیرت حربی آج میرے آقالی صلی اللہ سلام قبر کا ذکر دکھ بار رہے نے حضرت عمر مہرو جاتی اللہ تعالی کھڑے رہے ہے کہ حضور ایک قبر دی جتو انسان چاہوے گا کہ قبر دی ساتھ ایوی ہی عواز قائم روڑ گے جو دنیا کے ایک دو جنو بچان دے یا پھر ساتھ ایک ایک عواز غائب ہو جا گا میرے سرکار نے شاہد برمایا نئی عمر نئی قبر دی دو دے عنا ایوی ہی اوڑ گے جو دنیا دی جو میں آج جس سیکھ نجھے 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 جان رہے دکھ در تکلیف محسوس کر رہا اس طریقے ناری ساتھے ہوش و عواز قائم سرہ غور کرو قبر کے بارے سے کہ جناب آج اگر ایک چھوٹا جگ خٹا پاچ اگر اس بچ بندے دفن کر دیتا جائے اور چار بیرو پیک کر دیتا جائے کدھ بندے سا آمندی کے ذرہ برابر بھی بوری نہ چھتی جائے اس بندے دی عالت کی ہوگی ہوگی کی عالت ہوگی گی اس بندے جناب اگر کمرہ بند کر دیتا جائے نا اور کمرے جناب گبرات ہو رہی چار و چار و کچھ بکھی نہیں رہ بڑا اکر جناب اس قبر دیتا ضررہ برابر بھی سراخ نہیں میرے سرکار نے چیار فرمایا کہ عمر قبر دیتا انسان تھے ہوش و آواز ایسے تیر قائم ہو گئے کہ جوہ کے آج دنیا دیتا میرے قائم ہے